سو ہیے گائز سواغیت اپکا لینڈ او میریکلز کی ایک اور برینڈ نیو اپیسوڈ میں جس کے اندر ہم لوگ ڈیو کی کمانڈنگ ایبیلٹی کو دیکھیں گے جہاں پر اس کی مدد کرے گی لینگ لینڈ سو اس پارٹ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں فائب دھنڈر آرمی کے گرانڈ میں ایک بہت ہی گزب کا بیٹل ہونے والا تھا جس کو دیکھنے کے لیے سبتے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے مائک اور وہ خوش ہوتی ہوئے کہنے لگتا ہے کہ دوستوں اب بچا دیئے گئے ہیں ڈھول نہ گاڑے یعنی کہ اب ڈیو دھنڈر آرمی سے بہت بری طریقے سے پٹنے والا ہے اور وہ یہاں پر اس پورے کی پورے میچ کی کومنٹری کو کرے گا وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے دھنڈر سٹی کی آوڈینس میں ہوں آپ سے بھی کا سب سے ہینڈسوم لولی اور فرفیکٹ پرنس مائک جو کہ آج آپ سبھی لوگوں کے لیے لائیو سٹریمنگ لے کے آیا ہے اس فائٹ کی جس کے اندر ایک طرف ہوگا میرا دوست ڈیو جس کی مدد کرنے والی ہے فلیس تھنڈر بریگیٹ لینگ لینڈ جن کا مقابلہ ہونے والا ہے یہاں پر تھنڈر بریگیٹ کے لی مینگ لی کے ساتھ میں جس کی مدد کرنے والا ہے ہیولی تھنڈر بریگیٹ کا لیڈر مینگ کیان کن اس لیے وہ کافی زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ آگر اس بیٹل کا نتیجہ کیا نکلے گا تب ہی یہ ایناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ چلو بھی اس بیٹل کو شروع کیا جائے جس کے لیے جیسے ہی جھنڈی دکھائی جاتی ہے تو مائک بتانے لگتا ہے کہ اب بیٹل کو شروع ہوتے ہیں تنڈر بریگیٹ لی مینگ لی جو کی ہیڈ ٹو ہیڈ کومبیٹ کرنے میں بہت ہی اچھے ہیں وہ اب ڈیریکٹلی اٹیک کرنے جا رہے تھے لینگ لینڈ کے اوپر اور ساتھی ساتھ مینگ کیان کن نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے سبی کے سبی سولڈرز کی باڈی کے اوپر اپنے تھنڈر ایلیمنٹ سے ان سبی کو گیدر کر لیا تھا جو کی یوز کریں گے اپنا ایک بہت زیادہ پاورفل تھنڈر اٹیک جس کی وجہ سے ان کا کومبنیشن بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اسی لئے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب آ کر ڈیو ان لوگوں کو کیسے سمالے گا لی منگلی اپنے اسینا کے مدد سے حملہ کرنے کے لئے آنے لگتے ہیں لینگ لین انتظار کر رہی تھی ڈیو کے آرڈر کا مائک ڈیو سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے دوست اب تمہاری باری آ چکی ہے تو پھر ڈیو یہاں پر سب سے پہلے اپنی وزجم پاور سے اپنے سبی کے سبی ٹیم والوں کو چارج کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کی بات کو سن کر اسے مان سکیں دیو یہاں پر آرڈر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو دو ٹکڑیوں میں بدل لو اور ہم لوگ ان پر حملہ کریں گے دونوں ہی طرف سے اس آرڈر کو فالو کرتے ہوئے لینگ لیند ترنتی جانے لگتی ہے مائک کہہ رہا تھا کہ اس بار ڈیو نے بہت ہی اچھی چال چلی اپنے ساتھیوں کو دو حصوں میں بار دیا تاکہ وہ دونوں طرف سے حملہ کر سکے اور ساتھی ساتھ اس نے مینگلی کے ساتھ میں ہونے والی ہیڈ ٹو ہیڈ فائٹ کو بھی اوائیڈ کر دیا لیکن پھر مینگلی سیدھا اٹیک کرنے کے لیے بڑھنے لگتا ہے دیو کے اوپر لیکن وہ اپنے تنڈر ایلیمنٹ کا یوز کرتے ہوئے یہاں پر کریٹ کرنے لگتا ہے ایک تنڈر کلاری کو جس کا سائز واقعی میں کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس اٹیک سے دیو کو بچانے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے مائک جسی کی اس تنڈر کلاری نے تو زمین کو ہی چیل دیا تھا مائک دیو کو یہاں سے لے جاتے ہوئے یہ کہنے لگتا ہے کہ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیولی تنڈر برگیٹ تیار ہو چکے ہیں اپنا اگلا تنڈر اٹیک کرنے کے لیے اور مینگ کیان کن جیسے یہاں پر دیو کے اوپر اپنا اٹیک کرتے ہیں وہ ترنت یہاں پر اپنے ٹائم اینڈ سپیس ریفلیکشن کو یوز کرتے ہوئے اس کو سیدھا جا کے پوائنٹ کر دیتا ہے تھنڈر برگیٹ کے اوپر جس کی وجہ سے مائک کیان کن کا تھنڈر اٹیک ہو جاتا ہے لے مینگلی کے اوپر جس اٹیک سے وہ کافی انجرڈ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری آرمی کو بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر لینگلین بڑھنے لگتے ہیں لے مینگلی پر اٹیک کرنے کے لیے اس کی مدد سے وہ فائنلی تھنڈر برگیٹ کی آرمی کو ہی گھر لیتے ہیں اور باقی کی سولڈرز اس بار بڑھنے لگیتے ہیں مینگ کیان کن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جن کو روکنے کے لیے کیان کن اپنے سامنے ایک تھنڈر شیل کو بناتا ہے جس کو پاہر کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں تھا دیو تبھی اپنے سوی سولڈرز کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ اپنے اپنے بھالوں کو اس کے اوپر اٹیک کرو جسے کہ یہ سوی کے سوی لوگ اپنے اپنے اسپیرز کو تھرو کرنے لگتے ہیں اس تھنڈر شیلڈ کے اوپر جسے کہ یہ پاہر فول بھالے اس تھنڈر شیلڈ کو بریک کرتے ہوئے ستھ جا کے ہٹ ہونے کو جا رہے تھے ہیونی تھنڈر برگیٹ کے اوپر لیکن اب ایسا تو تھا نہیں کہ مینگ کی آنکون اس اٹیک کو دیکھ کر بھی شانت رہ جاتا وہ ان سوی کے سوی اسپیرز کو منپلیٹ کرتا ہے اور اپنے اسپیرز کی مدد سے انہیں سیدھا اٹیک کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے دیو اور لینگ لینڈ کے اوپر جس کے وجہ سے پھر دیو یہاں پر یوز کرتا ہے اپنے ایک بہتی پاہر فول شیلڈ کو جس کی مدد سے وہ بہتی آسانی کے ساتھ میں مینگ کی آنکون کو فریز کر دیتا ہے تاکہ وہ یہاں پر اپنی کسی بھی پاور کو یوز نہ کر پائے فرہ دیو ان سوی کے سوی اسپیرز اٹیک کو روکنے کے لیے یوز کرتا ہے اپنی وزڈم پاور کو جس کی وجہ سے پھر نہ تو ایک بھی اسپیر لینگ لینڈ کو ڈچ کرتا ہے اور نہ ہی دیو کو کیونکہ اب یہ سیدھے جا کر رک جاتے ہیں مینگ کی آنکون کے پاس میں کیونکہ اوپیسلی دیو کا تو اصلی ٹارگیٹ تھا مینگ کی آنکون جس چیز کو دیکھ کر ایک تھنڈر بریگیٹ تو کافی خوش ہونے لگتا ہے اور وہ اسی وجہ سے مینگ کی آنکون کو ہارا ہوا گوشت کر دیا جاتا ہے کہ اب تم اس لڑائی کو نہیں لڑو گے جسی کہ فائنلی ڈیو نے یہاں پر اپنے ایک پرتی دوندی کو تو ہارا ہی دیا تھا مائک کہتا ہے کہ ریفریر نے لال جنڈی دکھا دی اور مینگ کی آنکون کو باہر نکال دیا اور یہ بات تمہیں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ دیو کی ٹائمینگ ایک دمی پرفیکٹ ہوتی ہے اور ہیونلی تھنڈر بریگیٹ کی جو سینہ تھی اس کو لینگ لینرز کی سینہ نے گھر لیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر پاتے لیکن کیا یہ لڑائی کے انت ہے ایسا تو دیکھنے میں نہیں لگ رہا تھا کیونکہ مینگلی تبھی یہاں پر اپنی تھنڈر پاور کو یوز کرنے لگتا ہے جس چیز کو دیکھ کر پھر لی مینگ یانگ ترنتی اس کے پاس میں اس کی مدد کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں ہی بھائی لی مینگ یانگ اور لی مینگلی مل کر ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کریں گے دیو کو اور وہ سیدھ بہت ہی تیزی کے ساتھ میں بڑھنے لگتے ہیں دیو پر حملہ کرنے کے لئے اس چیز کو دیکھ کر مائی خوش ہوتے ہوئے یہ کہنے لگتا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میرا وقت آ چکا ہے در شکر کو خوش ہو جاؤ کیونکہ اس بار تم سبی کا سب سے ہینڈسم پرنس اور سب سے زیادہ طاقتور پرنس اپنا کمال دکھانے والا ہے کیونکہ وہ بھی یہاں پر تیار ہو جاتا ہے لی مینگلی اور لی مینگ یانگ کا اٹیک کو سامنا کرنے کے لئے لیکن ان دونوں کی ہی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مائی کو تو پتا ہی نہیں چلتا اور وہ لوگ اس سے آگے نکل جاتے ہیں جس سے کہ مائی کہنے لگتا ہے کہ یہ لوگ تو بہت ہی چالاک نکلے مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ میں مقابلہ کریں گے لیکن ایسا تو ان لوگوں نے کیا ہی نہیں اور اب کیا دیو ان دونوں کے ہی اٹیک کو سمال پائے گا کیا وہ ان دونوں کو ہرا پائے گا دیو ان دونوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ ان کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مائی کی ایک کومنٹری کر رہا تھا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ شاید پیچھے ہٹ جائے گا دیو اپنی وزڈم شیلڈ سے ان دونوں کو ہی روک کر پیچھے دھکیل دیتا ہے اور ہیڈ تو ہیڈ فائٹ بھی کرنے لگتا ہے مائی کہتا ہے کہ جی ہاں درشکوں آپ لوگوں نے ایک دم صحیح سنا ہمارا پیارا دیو ان دونوں ہی تھنڈر ایلیمنٹ کو رکھنے والے بھائیوں سے لڑنے کو تیار ہے وہ لوگوں کی اوپر اپنی سوارڈ سے کافی سارے سلیسنگ اٹیکس کو بھی کرتا ہے اسے کی لی مینگ لی اور لی مینگ یانگ دونوں ہی نیچے آ چکے تھے اور دیو سیدھا اپنی سوارڈ کو لے کر پہنچ جاتا ہے ان دونوں کے ہی سامنے کیونکہ وہ یہاں پر اپنے کئی سارے ملٹپل کلونز کا یوز کر رہا تھا جس کو دیکھ کر مائی دوبارہ سے کومنٹری کرنے لگتا ہے کہ فائنلی اس کمپٹیشن کو لیکن اس کے اتنا کہتے ہی دیو آ کر کہنے لگتا ہے کہ آ کرکار ہم نے اس فائٹ کو جیت لیا گرفیا کر کے درشکوں آپ سے بھی اس میچ کے انت تک بنے رہنا اور ان دونوں ہی بھائیوں کو ہرانے کے بعد دیو اپنے سبھی کلونز کو ڈسیپئر کر دیتا ہے جس کے بعد پھر باقی کے کیپٹنز بھی یہاں پر اس کے سامنے آ جاتے ہیں لی مینگ گینگ کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں مان گیا تمہارا جو ٹروپز کو کمانڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے دیو کہتا ہے کہ میں کافی خوش ہوں جو کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا موقع دیا تک کہ لینگ لینڈ بھی دیو سے مافی مانگنے لگتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے پہلے میں نے آپ سے جو ایٹیٹیوڈ سے بات کی تھی اس کے لیے میں مافی چاہتی ہوں اور وہ سبھی کے سبھی لوگ دیو کی پاور کو دیکھ کر اس کو گریٹ کرتے ہیں دیو اللہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ سبھی لوگ تو بڑی پوجیسنز پر ہو لیکن آپ لوگوں کی جینرسی کو دیکھ کر میں کافی خوش ہوں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور مایک ایسا سن کر کہنے لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بہت ہو گیا ایک دوسرے کو مکھن لگانا کیونکہ آنے والے سمائے میں تم لوگوں کو اور بھی کئی سارے موقع ملیں گے ایک دوسرے کی تعریف کرنے کا اس بات کو سن کر یہ سبھی کہ سبھی لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اور اب اس کے بعد ہمیں مایک کو ڈیو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ تھنڈر سٹی میں گھوم رہے تھے لیکن تب ہی وہیں پر مایک کو کچھ اچھے سے کھانے کی خوشبو آنے لگتے ہیں جو کہ وہیں پر لگے ہوئے ایک سٹریٹ فوڈ کے تھی اور وہ سل میں ہوتا ہے بار بیکیو لیکن ڈیو اس کو دیکھ کر رک جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس میں پیسے نہیں ہوتے مایک اس سے کہتا ہے کہ چلو آوی جاؤ ہمیشہ کی طرح میں ہی تمہیں کھلا دوں گا اس چیز کو سن کر ڈیو تو بجلی کی رفتار سے جا کر کڑسی پر بیٹھ جاتا ہے اس کو دیکھ کر مایک شوک ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے جب وہ دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مایک آرڈل دینے لگتا ہے ایسر آپ یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگوں کے لیے ہاف کیجی اسٹریٹی پار اور ہاف کیجی ٹینڈر لائن لے کر آئیے اور اس کے ساتھ میں میں کھانا پسند کروں گا ہاف کیجی بیف ٹنگ مایک ڈیو سے کہتا ہے کہ اتنا کافی ہوگا یا پھر میں کچھ اور بھی مانگاؤں لیکن وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ کو اس کو سپائسی اور ایکسٹریملی سپائسی بنانا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ ہم دونوں کے لیے دو گلاس بیر بھی لے کر آ جائیے تو شاپ کا اونر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سب کچھ سمجھ گیا اور وہ سب سے پہلے ایک پورک کے ٹکڑے کو اٹھا کر اپنی نائف سے اس کے کافی سارے سلائسز کر دیتا ہے جن کو اسپائسی بنانے کے لیے وہ ان کے اوپر کافی ساری ملچی بھی لگا دیتا ہے جو کسی دے جا کے گرتے ہیں مایک اور ڈیو کے سامنے رکھے ہوئے باربیکیو کے اوپر جن کو پکنے میں تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا مایک کہنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے تھنڈر سیٹی کا سب سے زیادہ فیمس سٹریڈ فوڈ ہے ویسے تو یہاں کے ہر ایک ریسٹورینٹ میں اپنے اپنے اسٹائل ہوتی ہے تو ڈیو اس سے کہنے لگتا ہے کہ اس حساب سے تو یہ میل کافی زیادہ لگزوریس ہونا چاہیے اگر میں بات کروں اپنے میجک ٹومین کے بارے میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ کے سبی بچوں کو یہاں پر لے کر آؤں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ کھانے کا موقع ملے تو مایک اس سے کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے تھنڈر سیٹی میں بچوں کے کھانے کے لیے بڑیہ سے بڑیہ میٹ مل جاتا ہے اس لئے اگلی بار تم اپنے ساتھ میں سبی کے سبی بچوں کو بھی لے آنا تب ہی وہ بندہ یہاں پر ان دونوں کے لیے دو بیئر کے گلاس لے کر آ جاتا ہے جو کہ مایک کو کافی زیادہ پسند ہوتے ہیں اور وہ انہی کے اندر اپنے پاس میں رکھی ہوئی برف بھی ڈال دیتا ہے سی کی ان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بہتر ہو چکا تھا مایک ڈیپ سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں کا لوکل بیئر ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا بھی ہے جس کو جب ڈیپ پیتا ہے تو وہ اس کو بھی کافی پسند بھی آتا ہے وہ دونوں ہی بیئر پیتے ہوئے ساتھ میں باربیکیو بھی کھاتے ہوئے جاتے ہیں مایک ڈیپ سے کہنے لگتا ہے کہ جب بھی میں باربیکیو کے ساتھ میں اس بیئر کو پیتا ہوں تو یوں سمجھ لو مجھے زندگی کا سب سے بڑا سکون تو یہی دیتی ہے تب ہی وہ بندہ یہاں پر اس کے لیے بیف ٹنگ کو بھی لے کر آ جاتا ہے جس کے ساتھ میں ریبز کو بھی سرب کیا گیا تھا جس کو دیکھ کر مایک کافی ایکسائٹڈ تھا اور وہ اس کو ترنتی اٹھا اٹھا کر کھانے لگتا ہے اسی وقت پھر ڈیپ اس شاپ کے اونر سے یہ کہنے لگتا ہے کہ ویسے آپ اس بیف ٹنگ کو بل سے لے کر آئے تھے یا پھر کسی کاؤ سے تو وہ اونر ڈیپ سے یہ کہتا ہے کہ ویسے یہ ایک بل کی ٹنگ ہے اور اس کی آگے کی سٹوری ہمیں نیکسٹ پارٹ میں دکھائی جائے گی جس میں یہاں پر آنے والے ہیں وہ سبی کے سبی ایٹھ ہیونلی ڈیمنز